نمشکار آداب ست سریعکال نیوز کلک کے اس خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے دیش کی ان بڑی خبروں پر جو سچمچ ہمارے سماج دیش اور سمپون سیاست کو پربابیت کر رہی ہیں جن پر کافی گہما گہمی ہے جن پر کافی چرچہ ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت دیش کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ جمہو اور کشمیر کی ہے جمہو اور کشمیر میں سرکار نے جس طرح کے فرمان جاری کیے اور کرائے ہیں وہ ابھوت پرو ہیں جمہو کشمیر پچھلے تین دشک سے اگر دیکھا جائے تو ارشانت ہے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ ارشانتی سے شانتی کی طرف وہ لڑتا نظر آیا ہے ایسا لگا ہے کہ چیزیں پٹری پر آ جائیں گی لیکن پھر اگر دیکھا جائے سن 2014 کے بعد کے حالات تو ایسا لگ رہا ہے کہ پٹری پر چلتا ہوا کشمیر پٹری سے نیچے اتر گیا ہے اور اس وقت جمہو کشمیر میں جو کچھ فرمان جاری کیے گئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھئے تو اچرہ جگاتی ہے یہ باتیں یہ باتیں لوگ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جب کبھی کوئی نیا چناؤ ہوتا ہے کندر میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری سرکار پارٹیاں کہتی ہیں سرکار کے منتری کہتے ہیں پردان منتری کہتے ہیں کہ ہماری سرکار جمہو کشمیر میں شانتی ستھاپنا کرے گی لیکن یہاں تو ان فرمانوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار سویم اشانتی کا بگل بجا رہی ہے وہ سویم جہاں پر یدھ جیسی استطی کم سے کم یدھ جیسی استطی تو بلکل نہیں ہے وہاں ایسا لگتا ہے جیسے یدھ کے سمیج جو استطیاں بنتی ہیں وہ ایسی استطیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ کیا فرمان ہیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا ایک تو فرمان شکروار کو جاری ہوا شکروار کو اور پرنسپل سیکریٹری ہوم شالین کابرا انہوں نے سرکولر جاری کیا جاہر ہے سرکار کی طرف سے یعنی راجعہ اور کندر دونوں کی طرف سے پوری ایک طرح سے منجوری رہی ہوگی انڈورسمنٹ رہا ہوگا کہ امرناتس یاترہ جو ان دنوں چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اس کا سماپن کیا جائے اور امیڈیٹلی جو یاتری دھرم یاتری ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں دوسرا کی جو ٹوریسٹ ہیں جو پریعتک ہیں وہ ابھی کشمیر گھاٹی کو چھوڑیں جمہو کشمیر کو چھوڑیں اور وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں ائر لائنز کو کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرویس دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اڑان بھرنے کے لیے فلائٹس کے لیے تیار رہے ہیں ائر لائنز نے ٹکٹ کو کینسل کرانے میں جو آتا ہے پیسہ جو لگ جاتا ہے یاتریوں کا اس کو بھی ختم کرنے کو ایک طرح سے چھوٹ دینے کے لیے سرکولر جاری کیا ہے تو ایک عجیب ایمرجنسی جیسی سیچویشن بازاروں میں لوگوں کے بیچ میں افرا تفریح مچی ہے جب میں آپ کے سامنے اس خبر کو پیش کر رہا ہوں اس خبر کا ویشلیشن کرنے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے کچھ ہی سمیہ پہلے میں نے جمہو کشمیر میں فون کیا اور وہاں کے پترکاروں سے وہاں کے دوسرے اور لوگوں سے میں نے بات چیت کی جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار کے ان فرمانوں سے بازار میں افرا تفریح چھا گئی ہے پیٹرول پمپوں پر لائنے لگ گئی ہیں کھانے کی دکانوں کے سامنے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں سامان راشن کی دکانوں کے سامنے پینے کے پانی دکان کے سامنے دوا کے دکان کے سامنے ہر جگہ لوگوں کی بھیڑ مچی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ جمع کشمیر میں جو حالات کچھ سمیں پہلے تک تھے اس سے بھی زیادہ خطرناک منجر سامنے آنے والا ہے وہ کیا منجر ہے وہ کیا حالات ہوں گے کوئی نہیں جانتا اسپیکولیشن کا بازار گرم ہے حالات اس پرکار کے لوگ کہتے تھے کہ افواہ مت اڑائیے افواہوں کے خلاف سرکاری سرکلر جاری کیا جاتا تھا ہر جگہ کی سرکار کہتی تھی لوگوں سے کہ کوئی اگر افواہ اڑاتا ہے تو یہ غلط بات ہے لیکن یہاں تو استطیق پیدا یہ ہو گئی ہے کہ سرکار کے فرمان کے بعد افواہیں یوں ہی پیدا ہو رہی ہیں جیسے لگتا ہے کہ افواہوں کے پر لگ گئے ہیں کیا ہونے والا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب 35 اے کو سکرپ کیا جائے گا یعنی کانسٹیوشن میں جو 35 اے شامل کی گئی تھی پریسیدنشل آرڈر کے تحت اس کو ختم کیا جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 370 اور 35 اے دونوں کو ختم کیا جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہوگا جمہو کو الگ صوبہ بنا دیا جائے گا کشمیر کو اور لڈاک کو یونین ٹیریٹری بنا دیا جائے گا اس طرح کی تمام اٹھ کرنے چل رہی ہیں لیکن آدھکارک طور پر اس حالات کے لیے جن ٹھوس کارنوں کی چرچہ پرشاسن کی طرف سے کی گئی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شکروار کو یہ کہا گیا کہ آتنکی حملے کی آشنکہ کے مددے نجر احتیاط برتا جا رہا ہے اور اسی لیے امرناتیاترہ کو سسپینٹ کیا گیا پرشاسنک ادھکاریوں نے خاص کر سیکیورٹی فورسیج کی اور سے بھی یہ باتیں کہی گئیں پرشاسن کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی کہ ان کارون سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر امک جگہ پر یہ پکڑی گئی چیز یہاں پر یہ چیزیں کو پکڑا گیا کچھ ہتھیار پکڑے گئے کچھ بغیرہ بغیرہ بہت سالے ڈیٹیلز دیئے گئے ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیں گے لیکن اپنے درشکوں کو اپنے شروطاؤں کو یہ جرور بتانا چاہیں گے کہ جس طرح کی چیزیں برامت کی گئی ہیں ان چیزوں کی برامتگی جمہو اور کشمیر کے معاملے میں کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی انپریسیڈنٹیڈ نہیں ہے لیکن جو قدم ان کے نام پر اٹھایا جا رہا ہے وہ انپریسیڈنٹیڈ ہے امرنات یاترا آتنک کے کالے دنوں میں جب واقعی جمہو کشمیر آتنک واد سے گھیرا ہوا تھا آج جیسے حالات نہیں تھے بہت بھیانک حالات تھے اس دور میں بھی یہ پترکار جمہو کشمیر جا کر کے ریپورٹنگ کیا کرتا تھا اخباروں میں اور میں نے وہ دیکھا ہے کہ کتنے برے حالات تھے اس وقت بھی امرنات یاترا سسپینڈ نہیں کی گئی حملے تک ہوئے لیکن پھر بھی سرکار اور سرکشابلوں نے احتیاط برتا کوشش کی کہ کسی طرح سے چیزوں کو صحیح پٹری پر لائے جائے لیکن اس بار کسی گھٹنا کے بغیر امرنات یاترا کو سسپینڈ کیا گیا بیچ میں کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے جرور کچھ ولمب ہوا تھا ایک انترال بنا تھا کہ کچھ دن کے بعد پھر سے شروع کی جائے لیکن اس بار تو پوری طرح ختم کرنے کا فرمان جاری ہو گیا ہے تو یہ عجیب استطی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کلپ نہ کیجئے کوئی دوسری پولٹیکل پارٹی اگر کندر کی ستہ میں ہوتی اور جمو کشمیر میں بھی کندر کا راج نہ ہوتا کسی اور پارٹی کا راج ہوتا اور ویسے دور میں امرنات یاتا سسپینڈ کی جاتی یا سکریپ کی جاتی ختم کر دی جاتی تو دیش میں کیا ہوتا خاص کر جو اپنے کو ہندوط وادی دھرم آدھاری طرح اینی تک دل اپنے کو بتاتے ہیں وہ کیا کرتے اس دیش میں کس طرح کا تفان پیدا کرتے اس کی کیول کلپ نہ کی جا سکتی ہے اس لئے دوستو جمو اور کشمیر کے معاملے میں جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور دیکھیں کل شکروار کو جب شارین کابرہ صاحب جو ہوم سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری ہوم ہے انہوں نے جب جاری کیا سرپلر اس کے ایک دن پہلے تھرسٹے یعنی بریہسپتیوار کو بھارت کی سینہ کے جو ادھیکش ہیں سینہ ادھیکش ہمارے وپن راوت صاحب اور جو اتری کمان کے کمانڈرین چیف فرنویر سنگھ صاحب ہیں پندرہوی کور کے جو چیف ہیں کجی ایس ڈلو صاحب ان سبھی لوگوں نے جو ٹاپ آرمی آفیسرز ہیں انہوں نے راجیپال ملک صاحب سے راج بھون میں شینہ نگر کے ملاقات کی تھی بیٹھک بھی کی تھی تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جمہ کشمیر کے معاملے میں جرور کچھ پک رہا ہے وہ کیا ہے ہم اس پیکلیشن پر نہیں جائیں گے ہم نے بس جمہ کشمیر سے لے کر ڈلی تک جو افواہیں ہیں جو اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں ان اٹکلوں کو میں نے آپ کے سامنے سنچھیپ میں رکھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارت سرکار کا کرتب ہے کہ وہ اٹکلوں پر ورام دیں اس طرح کی اٹکلیں اگر لگ رہی ہیں اگر ان میں کچھ سچ ہے تو سرکار کو بتانا چاہیے تاکہ اس کے حساب سے لوگ اپنی تیاری کریں خاص کر جمہ کشمیر کے لوگ کہ وہ اپنے گھروں سے کیا نکلیں یا نہ نکلیں کیا خریدیں نہ خریدیں ایسی استطیق نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ بازار میں افرا تفریح مچا دیں اور اس وقت جب کی سیزن بہتر ہو رہا تھا اور ٹوریزم بڑھتا لوگوں کی ایک آنمی میں ایک جمپ آتی ایک اچھال آتی اس وقت اگر جمہ کشمیر کو اس طرح سے کوش اس طرح سے چیزیں اگر ڈیرل کی جائیں گی تو جاہر ہے وہاں کے حالات اور خراب ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مہتپن خبر تھی کی ہے اتر پردیس کے رائے بریلی میں رائیوار کو ایک بے کابو ٹرک نے ایک کار کو ٹکر مار دی تھی آپ کو اچھی طرح یاد ہے جس میں انہوں دشکرم معاملے کی پیڑتا یوتی اس کے رشتدار اور وکیل بیٹھے ہوئے تھے اس گھٹنا میں دولوں کی موت ہو گئی جبکہ پیڑتا اور وکیل گم بھی روپ سے گائل ہو گئے وہ لڑکی ابھی بھی اسپتال میں جیون اور موت سے جوج رہی ہے دشکرم معاملے کے آروپی بھارتی جنتہ پارٹی کے بدھائیق پلدیپ سنگر کو پچھلے سال تیرہ اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا انڈاؤ کے پولیس ادھک شک نے بتایا تھا کہ پیڑتا یوتی اور اس کے دو رشتدار اپنے وکیل کے ساتھ رائے بریلی جیل میں بند اس کے چاچا سے ملنے جا رہے تھے یہ سب گھٹنائیں ہم سب جانتے ہیں اخواروں میں چھپ چکی ہیں سب کچھ ہو چکا ہے اس گھٹنا کا جو سب سے بھائیانک پالو ہے دوستو وہ یہ ہے کہ دو ورش تک بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے اس ویدھائیق کو نہ تو پارٹی سے باہر کیا نہ تو اس کو ویدھائیق پت سے استھیپا کرنے کا آدیش دیا اب جا کر جب سپریم کوٹ نے سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا جب اس سیدھے ڈالنے لگا دباؤ ایک طرح کا رائنیتک یا پرشاسنک دباؤ بھی پڑا جیسے جیسے نیایک آدیش جاری ہوا لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی بات آنے لگی خاص کر ان لوگوں کے اندر بھی جو پچھلے چناؤ میں جنہوں نے بھارتی جنت پارٹی کو ووٹ کیا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح کا ایک آپ رادی کام کرنے والا نرشن سکانڈ کرنے والا کیونکہ جو ٹرک جسے کی اس لڑکی کے پریبار والوں کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ کرایا گیا تھا وہ ٹرک کس پر آیا تھا سڑک پر الٹی دشا میں آگے اور پیچھے دونوں جو پٹیاں تھیں جو نمبر پلیٹس جن کو کہتے ہیں ان پر کالک پتی ہوئی تھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سمیہ پہلے جب وہ ایک ٹول سے گزر رہا تھا ٹرک تو وہاں پر گئی ہے رہیں گے اس طرح کا کوئی آدیش نہ تو ویدھان سوا کے اسطر پر نہ تو سرکار کے اسطر پر نہ تو پارٹی کے اسطر پر کیا گیا ہے کہ کیا ان کی ویدھائی کا کیا ہوگا اب ہمارا یہ کہنا ہے ساتھیو کہ یہ جو جو کچھ آپ نے اس معاملے میں دیکھا خاص کر ان ناو کے پرسنگ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری سیاست کس پرکار کی ہو گئی ہے ہمارے راجنیتہ کس پرکار کے ہو گئے ہیں اور اس میں صرف ایک ویدھائی کی جو اسطھی ہے کیول وہی اجاگر نہیں ہوتی پولٹیکل پارٹیز میں کس طرح کے لوگ پیٹرنڈز پاتے ہیں سنرک چھن پاتے ہیں یہاں سیاست کا بھی پردہ فاس ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ نیائے تنتر کا بھی پردہ فاس اس میں ہوا ہے اس لڑکی نے کتنی چٹھیاں بھارت کے مکھے نیاد صاحب کو لکھی اور وہ چٹھیاں بتایا جاتا ہے سپریم کوٹ آف انڈیا کے ریجسٹری میں پڑی رہ گئیں جیسا کی سویم ماننی مکھے نیاد اس نے یہ بات کہی کہ ان تک وہ چٹھیاں نہیں پہنچ آخر چٹھیاں کیوں نہیں پہنچ تھی اگر کوئی عام ناغری اس دیش کا بھارت کے مکھ نیاد اس کو چٹھی بھیجتا ہے اور وہ بھی ایسا ایک ناغری جو تنتر بھی پوری طرح پربابیت ہو گیا ہے چاہے آپ جیسے بھی کہیں کی وہ کیوں اور کیسے پربابیت ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ ماننی مکھے دیش نے بھی اس حالت میں ایک کیا رہا ہے اور اس کو کیسے ستھگت کیا جائے کیسے اس پر لگام لگائی جائے کیسے کانون اور سمدھان کے راج کو ستھاپت کیا جائے کیونکہ یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے اور ساتھیو اس افتا کی ایک اور بہت بڑی خبر ہے اور جرور ہم اس خبر پر ستھائیں گے کی کیسے جو بھارت کی سنسط سے ایک منظوری ملی ہے ایک قانون کو پرانا قانون ہے لیکن اس میں جو سنشو دھن سجھائے گئے ہیں یو اے پی اے کی بات میں کر رہا ہوں انلاف ایکٹیوٹیز کو پریونٹ کرنے کا جو قانون ہے جو ہمارے جتنی بھی ہیں خاص کر جو بہترین ڈیموکرسیز ہیں ویسا قانون شاید ہی کہیں ہو اور اس قانون میں یہ جوڑا گیا ہے کہ اب کسی سنگھتن کو ہی نہیں بلکہ ویقت ویشیس کو بھی آتن کی گھوشت کیا جا سکتا ہے آتن کی بتا یا جا سکتا ہے برینڈ کیا جا سکتا ہے اب اس ویقت پر نربھر کرے گا کہ وہ ثابت کرے نیائے کے منج پر نیائے آلے میں ثابت کرے ایجنسیز کے سمکش ثابت کرے کہ وہ سویم آتن کی نہیں ہے یہ نیائے کی پرکریا کا بلکل اُلٹ ہے کیونکہ نیائے کی پرکریا میں ہوتا یہ ہے کسی بھی ڈیموکرسی میں کہ اگر کوئی سٹیٹ کی ایجنسی آروپ لگاتی ہے کسی ویکتی پر تو اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ امک ویکتی گناہ گار ہے لیکن یہاں جس کو گناہوں کا آروپ جس پر لگا ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ چاہیں گے کہ یو اے پی اے کو لے کر جس طرح سے لوگ سبھا میں پہلے پاریت ہو گیا کیونکہ بھارتی جنت پارٹی اور اس کے گٹ بندن سیوگیوں کا لوگ سبھا میں پرشند بہومت ہے لیکن راج سبھا سے اس قانون پر لگام لگنے کی ایک آشن کا تھی کی سنشودhan میں جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ تنتر کی بھاونا کا لوگ تنتر کے ملیوں کا مانو آدھ کار کا ایک طرح سے نیگیشن ایک طرح سے نشید کرتی ہیں ان چیزوں پر ہمارا جو اپر ہاؤس ہے جہاں پر ابھی بھارتی جنت پارٹی کو پر اس کو لے جایا جائے گا جس کو سکریٹنی کی جا سکے اور کانون کو بہتر بنایا جا سکے لیکن ایسا نہیں ہوا اور کانگریس پارٹی نے مکھی وی پکشی دل نے آلوچنا کے بہوزود بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ اس نے آلوچنا جرور کی کہ یہ پراؤدھان ٹھیک نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے لیکن مکھی وی پکشی دل کانگریس جو راج سبہ میں جو سب سے بڑی طاقت ہے اس نے سرکار کے اس پرپوزڈ وی دھیک کو انڈورز کر دیا اس پر سمرتن کر دیا اور اس طرح سے 147 کے مقابلے 42 ووٹ کے ول وی پکش میں آیا اور 42 جو تھی نسی پی 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 اور انڈیان یونین مسلم لیگ تھی اور جلچس بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں ان میں سے کئی پارٹیوں کے کئی لوگ گائب تھے صدن میں موضود نہیں تھے ان کی پوری طاقت وہاں پر نہیں تھی لوگ سبہ میں بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھیں جہاں پر کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن کئی بلز پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ انپستیت ہو جا رہے ہیں بھی پکش کے راج صبح میں ایسا ایک بار نہیں کئی بار یہ نظارہ سامنے آیا تو اس پرکار یوے پی کو اس بار پوری طرح راج صبح سے بھی اس کو سمرتن مل گیا اس کو منجوری مل گئی اور اب یہ قانون عمل میں لائے جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لوگ تنتر کے لیے بھارت میں مانو عدی کار کی استhti کے لیے یہ ایک دکھت استhti ہے دربھاگے پرون استhti ہے کیونکہ اپنی دیش میں ہم جانتے ہیں کہ انیک ایسے گھٹنا کرم ہیں انیک ایسے معاملے ہیں جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا آتنک واد کے آروپ میں اگروادی ہونے کے آروپ میں اور ان کو تیس سال سے لے کر بتیس سال تک جیلوں میں رکھا گیا اور عدالتوں میں لمبی کاروائی کے بعد ان سب کو بے گناہ نردوش پایا گیا لوگوں نے اپنی زوانیاں ختم پائی لوگ اٹھارہ یا بیس سال کی عمر میں گرفتار ہوئے اور پہنٹالیس سال اور سینتالیس سال کی عمر میں جیل سے باہر نکلے پوری کی پوری ایک زندگی برباد ہو گئی ایسا ایک نہیں انیک ادار ہم نے دیکھے ہیں لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں لیا ایسا لگتا ہے ہماری بیوستہ نے ہمارے راجنیتک نیتاؤں نے ہمارے ویدھان بنانے والے لوگوں نے کوئی سبق ان گھٹنا کرموں سے نہیں لیا اور اس سے بھی کڑا قانون جس قانون کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب اس سے بھی زیادہ کڑا قانون لائے گیا ہے سامنے دیکھنا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اور سب سے جو دربھاگی پون استیتی ہے کہ آتنکواد یا اگرواد کو روکنے کی یہ کام کتنا آئے گا میں نہیں جانتا لیکن ہاں اسحمتی رکھنے والے آلوچنا کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور سرکار کے ہاتھ میں یا ایک مضبوط ہتھ کندہ ہو سکتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا دیکھا گیا ہم آپ کی طرف سے سماج کی طرف سے ملک کی طرف سے ہم تو یہی کہیں کہ بھارت میں ایسا تبھی نہ ہو ان شبدوں کے ساتھ اس بار ان تین خبروں کے ساتھ ہم آج کی چرچہ کا سماپن کرتے ہیں اگلی بار پھر ملیں گے نمشکار آداب ستھ سریع کال